اتو ہمت کہے اظہار سیدھی با روایات صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے اہم ترین خبریں رکھنے جا رہا کچھ ویڈیوز ہوں گے کچھ تصویریں اس پر تفسرہ بنگلور کے تشدد کی تفصیلات بھی سامنے پیش کی جائیں گی جو تازہ اپ ڈیٹس ہیں اور بھومی پوجن میں جن کے ساتھ اسٹیج شیر کیا تھا نریندر مودی نے رام جنم بھومی ٹرسٹ کے سربراہ نرتیا گوپال ان کو کرونا پوزیٹیو آیا ہے اس کے علاوہ اتر پردیش میں جرائم کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بی جی پی رکنے اسمبلی کو پولیس نے کس طرح پیٹا اور کپڑے پھاڑے وہ بے خبریں آ رہی ہے کانپور جیسی واردات دوبارہ پیش آئی ہے داروں کا سمیت دونوں جوان زخمے ہوئے ہیں نائجیریا میں توہین مذہب کے کیسس سامنے آنے کے بعد شریف کو سزائے موت دے دی گئی ہے توہین رسالت کے معاملہ یہاں بھی آیا ہے کفیل کی بات ہوگی کس طرح سے جو ہے سپریم کورٹ نے اس وقت آرڈ رجاری کیا ہے اور ترکی کی بات ہوگی ترکی کا اسکول دکھائیں گے خلافت عثمانیہ کے ایک تصویر اور جو حالات بن رہے ہیں اس وقت ترکی کے وہ بھی تازہ اپٹرز جو ہیں اور کس طرح مجبن نے آسودین ویسی کو نشانہ بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو ان کا ٹیوٹ دکھاؤں گا اور اس پر تفسرہ کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کو مضبوط کریں ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج ترکی اور فلسطین کی فلسطین کے سابق وزیراعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ترکی پہنچ گئے ہنیہ دورے میں مختلف حکومتی ہدیداران سے ملاقاتیں کریں گے ترکی فلسطینی ریاست کے قیام اور بیت المقدس کی فوری آزادی کا سخت حامی ہے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو یونان اور ترکی میں جو اس وقت خلیج ہے جس طرح کی بیانبازیاں چل رہی ہیں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئے ہیں اس درمیان میں اسرائیل نے یونان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اور مصر بھی یونان کے اس معاہدے کو لے کر کے چل رہا ہے اٹلی بھی اس وقت یونان کے ساتھ ہے تو ادھر ترکی کے ساتھ جو ہے اس بات کا خیال کیا جا رہا ہے کہ چینہ اور روح رشیہ یران اور یہ تمام ممالک جس میں پاکستان بھی ہوگا سب مل کر کے ایک اپنا الگ ہی یونٹی بنانے کی بھی کوششوں میں ہے تو اس طرح ناظرین اس وقت وہ سارے ممالک جو ایک دوسرے کے خریب مانے جاتے ہیں وہ چھٹ چھٹ کر کے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں اور یونان کے لیے اسرائیل کے جانب سے سپورٹ آنے کے بعد یہ معاملہ مزید بڑھتا جا رہا ہے اس بیچ فلسطین کے سابق وزرعظم حماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ کا ترکی پہنچ جانا بھی بہت ہی دور کی جو ہے اس وقت جو ہے باتیں کہی جا رہی ہیں اور ایک الگ ہی صورتحال پیدا ہونے کی بات مشرق وسطہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے بہر کر ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں خلافت عثمانیہ کے دور میں استنبول میں قائم کولیلی ملٹری ہائی سکول کا یہ نظارہ دیکھئے جو اٹھارہ سو ایسوی کے ایک یادگار تصویر ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے اس لئے رکھتا ہوں تاکہ آپ اپنی تاریخ نہ بھولیں اور تاریخ کو بارہاں ہم لوگوں کو اس طرح کی چیزیں سامنے لاکر کے اپنی نسلوں کو دکھاتے رہنا ہوگا کہ جو ہے ہمارے آبا و اشتاد اور پہلے کی جو حکومتیں تھیں کس طرح سے وہ قائم ہوئیں اس کی ایک چیز ساری کے حوالے سے بیان کرنے ہوگی اس کے علاوہ ناظرین میں اسطنبول کے ائرپورٹ کا بھی نظارہ دکھانا چاہتا ہوں جو دنیا کا پہلا ائرپورٹ ہے جسے ائرپورٹس کاؤنسل انٹرنیشنل نے پہلا ہیلتھ ایکریڈیشن جاری کر دیا ہے یعنی کہ کرونا وائرس کے عالمی وعبہ کے باعث دنیا بھر کی ائرپورٹس نے جو انتظامات کیے ہیں ان سب میں سب سے بہتر اگر انتظامات کہیں ہوئے ہیں تو اسطنبول ائرپورٹ پر کیے گئے ہیں اور اس بات کا اعلان جو ہے ائرپورٹس کاؤنسل انٹرنیشنل نے یہ جاری کر کے جو ہے اس کی سرٹیفیکٹ استنبول کے ائرپورٹ کو دے دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک تصویر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ہے بالیوڈ آدھاکار آمیر خان کی اور یہ تصویر وائرل ہونے کی وجہ یہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا ڈراما سیریل ارتغرل کی روایتی ٹوپی جو اس میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے کے بات کی جا رہی ہے اس کو ترکی پہنچنے کے بعد آمیر خان کو وہ ٹوپی پہنائے گئی اور اس کے ساتھ جو ہے تصویریں نکالی گئی یہ کہا جا رہا ہے کہ آمیر خان یہاں شوٹنگ کے لئے پہنچے ہیں تو اس وقت جو ہے سیریل ارتغرل کی روایتی ٹوپی ان کو پیش کر کے تصویر حصد بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ناظرین آئیے اگلی خبروں کی جانے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مجبلہ شریکہ کی جنہوں نے لگاتار اسدن وائسی کو نشانہ بنانے کی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کو نشانہ بنانے کی اور ساتھی زفریاب جلانے کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سارا معاملہ بابر مسجد کو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک بہت لمبا لیٹر لکھا ہے اور اس میں جو ہے دار السلام کے بہت ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد ایک لیٹر میں انہوں نے وہاں پر سود کا جو پیسہ آتا ہے اس کو ریڈ میں یہ بیان کر کے کہ جو ہے کس طرح دار السلام میں کو آپریٹیو اربن بینک ہے وہاں پر سود کا پیسہ جمع ہوتا ہے اس کو بھی بیان کر کے اسدن وائسی کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی ہے اور ان کو ڈبل سٹینڈرڈ کہنے کی بھی بات کہی ہے اور مجبلہ شریکہ بابر مسجد میں بھومی پوجن کے بعد لگاتا آل انڈیا مسلم پرسنلا بورڈ زفریاب جلانی کے کیس کے معاملے کو اور سودین وائسی کے معاملے کو جو ان کے بیانات لگاتا جاری ہوتے ہیں ان کو لے کر کی تنخید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور لگاتا ان سے درخواست بھی کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری مدد کی جائے ہم انٹرنیشنل عدالت میں یعنی عالمی عدالت میں ہم بابری مسجد کی اس معاملے کو لے جائیں گے اور بابری مسجد کا معاملہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے عالمی اسلام کے مسلمانوں کا معاملہ ہے اور ان کی ناک کا معاملہ ہے اور اس طرح ہم کسی کو غاصب ہو کر کہ ہمارے مسجد کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے آپ تمام لوگر ہمارا سپورٹ کریں گے تو ہم عالمی عدالت میں معاملہ لے جائیں گے اس لئے ہر دن ان کا کوئی نہ کوئی ٹیوٹ ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو اسودین وائسی کو آل انڈیا مسلم پرسنلا بورڈ کے آفیشل ٹیوٹر پیج کو اور مسلم سار ون کے نام سے ہیشٹیک کے ساتھ زفریاب جہلانی کو اور مختلف جو ہندوستانی رہنما یا قائدین کہلائے جاتے ہیں ان کو جو ہے ٹیوٹ کیا جاتا ہے لیکن ان لوگوں کی جانب سے یہ ری ٹیوٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس پر تفسریں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن متعلق آفراد ان کو کسی طرح کا جواب دیتے ہوئے نظر نہیں آتے آپ جو ہے محامی مجبولہ شریکہ جا کر کہ ٹیوٹر پیج بھی چک کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہر دن وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے یہاں کے لیڈران کو اس بات کو لے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے بابنی محچید کا معاملہ عالمی عدالت میں لائے جائے اور اس لے کر کہ وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں سعودین ویسی کو اور زفریاب جہلانی کو بے قیف ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلی خبر ہے بینگلورو سے بینگلورو میں سوشل میڈیا پر ڈالے گئے توہین رسالت کی پوشٹ پھر اس کے بعد جو حالات ہوئے ہم نے کل لگاتا راپنوں کے سامنے رکھی ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں اب یہاں کی حکومت بی جی پی حکومت یو پی حکومت کے ڈگر پر چلنے کے لیے اتاولی ہوتی جا رہی ہے اور ان کے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں بی جی پی کے لیڈران وہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف لگاتا وہ چاہے سوشل میڈیا میں ہو یا پھر یہاں کی مقامی کنڑا میڈیا میں ہو نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ کانگریز دوسری جانی بھی لگاتا بیان دے رہی ہے کہ جو ہوا وہ غلط ہوا جن لوگوں نے آگ لگائی انہوں نے بھی غلط کیا لیکن جس کی وجہ سے فسادات ہوئے جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول ہوا اس نے بھی غلط کیا اس کو بھی گریفتار ہونی چاہیے اور اس کو بھی سزائے ملنے چاہیے بی جی پی حکومت پوری طرح سے اس وقت بدلہ لینے کی شکل میں آ چکی ہے کرناٹک کی اور وہ اس وقت تو یو پی حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہاں سے وہ جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کئی پراپرٹی کئی چیزیں گاڑیاں جلائی گئی ہیں ان سب کا بھرپائی جو ہوگی وہ اس وقت جو شریک تھے جن لوگ گریفتار کیا گیا ہے کم سے کم آٹھ سے نو اس وقت مقدمہ درج کرنے کے یعنی اف آی آر درج کرنے کے بات کہی جا رہی ہے ان تمام لوگوں سے جو ثابت ہوگا کہ یہ لوگ شریک تھے ان سے بھرپائی کی جائے گی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی کروڑوں روپے کے عملہ کا نقصان ہوا ہے جو پولیس تھانے کی ہاتھے میں کھڑیوی گاڑیاں تھی یا پھر جو راستے میں کھڑیوی گاڑیاں تھی یا اس پاس کے گھروں کو جو نقصان پہنچا ہے ان تمام جائدات کا تخمینہ لگانے کے بعد انہی لوگوں سے یہ ساری کی ساری بھرپائی کی جائے گی جو نقصان ہوئی ہے جو لوگ اس وقت شریک تھے یہ جو ہے اس وقت تازہ بیان یہاں کی حکومت کی جانب سے آیا ہوا ہے بہر کرنے ناظرین بات کرتے ہیں رام جنم بھومی ٹرشٹ کے سربراہ مرتیا گوپال کی جن کو کرونا پوزیٹیو آیا ہوا ہے بابری مجد کے مقام پر مندر تعمیر کے لئے تشکیل دیئے گئے رام جنم بھومی ٹرشٹ کے سربراہ نرتیا گوپال کی طبیعت خراب ہو گئی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نرتیا گوپال کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے اس کے بعد ڈاکٹروں کو طلب کیا گیا اور انہیں آکسیجن دی جا رہی ہے نرتیا گوپال اس وقت مطورہ میں ہیں اور آگرہ کی سی اے مو اور تمام ڈاکٹروں کے علاج کے لئے پہنچ گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ نرتیا گوپال ہر سال کرشنی جنم اسٹھمی کے موقع پر مطورہ جاتے ہیں مطورہ سفر کے دورہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور سارا معاملہ سامنے آیا دراصل ایک تو یہ بھومی پوجن کے جو ٹرشٹ بناوا ہے اس کے چیف بھی ہیں اور دوسری جانب انہوں نے اسٹیج شیئر کیا تھا نرندو مودی کے ساتھ جب رام جنم بھومی ٹرشٹ کے لئے جو بنیاد رکھنے کی ان لوگوں کی کاروائی جاری تھی اس بات کو لے کر اس وقت بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جارہا ہے لہٰذا اس پروگرام میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی تھی کیا وہ تمام کے تمام کورائنٹائن ہوں گے کیا وہ تمام کے تمام اپنا ٹرشٹ کروائیں گے یا جو صورت یا حال ہوگی اس کو لے کر کے اس وقت پوری طرح سے یہ خبر سرخیوں میں بنی ہوئی ہے ناظرین یوگی کا رام راج کچھ الگی قسم کا ہے یہاں جرائم ختم ہونے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے جو لوگ رام راج کا تصور کرتے ہیں وہ زمین حقیقت کیا ہے یہاں آ کر کے دیکھیں اتر پردیش میں رام راج ہونے کا دعویٰ کرنے والے یوگی دیتنات کی حکومت میں بی جی پی کے رکنے اسمبلی کو پولیس والوں نے پیٹ دیا علی گڑھ کی اگلاس سیٹ سے رکنے اسمبلی راج کمار سہیوگی کے ساتھ یہ واقعہ بدھ کے روز پیش آیا مارپیٹ کے بعد رکنے اسمبلی نے کہا کہ انہیں انصاف چاہیے میڈیا ریپورٹ کے مطابق رکنے اسمبلی کسی معاملے میں پولیس سے بات کرنے گئے تھے مارپیٹ کے واقعے کے بعد انہیں انہیں مقامی صحافیوں سے بات چیت کی رکنے اسمبلی نے یہ بے کہا کہ یہ سو نے ایک معاملے میں پیسہ لے کر کاروائی کی آج میں بات کرنے آیا تو تین تین داروں کا مجھے مارنے کے لئے دوڑے اور میرے کپڑے پھار دیئے یہ ہے یو پی ناظرین یہ آپ خود بی جے پی کے لیڈران کو بھی پولیس نہیں چھوڑ رہی ان کو بھی نشانہ بنا کر زخنی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ایک قسم کا جو حالات ہے یو پی کی وہ یہ ساری تصاویر یہ سارے اخبارات اور یہ سارے خبریں بیا کرتی ہیں کہ وہاں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے یو پی اسی طرح کارنپور میں ایک کاروائی کے لئے گئی پولیس ٹیم پر حملے کی واردات کو ایک مہینہ گزر چکا کارنپور شوٹ آؤٹ کے بعد پولیس نے سرغنہ وکاس دوبے کو انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا اسی حسنا میں اتر پردش میں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جرائم پر شافرات میں کوئی خوف پیدا ہوا ہو یا ان کو در پیدا ہوا اب کارنپور کے بیکرو جیسی واردات کوشامبی میں بھی انجام دی گئی ہے کوشامبی کے کڑا دھام کے کچوا گاؤں میں ایک کاروائی کرنے کے لئے گئی پولیس ٹیم پر حملہ کیا گیا کوشامبی میں پولیس ٹیم پر اس وقت حملہ ہوا جب وہ چوری کے ملزم کو پکڑنے گئی تھی حملے میں ایک سپاہی اور ایک داروگا زخمے ہو گئے اس دوران گاؤں والوں نے داروگا کی پسٹول بھی چھین لیا اور فرار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ کارا دھام کتوالی علاقے کئی گھروں میں چوری کی واردات انجام دی گئی تھی ان واقعات کے سلسلے میں پولیس ٹیم مغبری کی اطلاع پر سینی کتوالی کے نرسنگ پور کچھوہ میں چوری کے ملزم کو گرفتار کرنے کے لئے گئی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ اپنایا گیا وہاں کے لوگوں کے جانب سے تو ناظرین ایک طرف پولیس پر حملہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب خود پولیس دوسروں پر حملہ کر رہا ہے اور یہ معاملات لگاتار چلتے ہی جا رہے ہیں بہر قیف ناظرین آئیے اگلے خبر کے جانے بڑھتے ہیں ڈاکٹر کفیل خان کی رہائے کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے منگل کو الہباد ہائی کورٹ کے لئے پندرہ دن کا وقت طے کر دیا ہے خان اس سال جنوری سے شہر ترمی میں قانون سی اے یہ مقالب مظاہرے کی معاملے میں گرفتار ہیں انہیں اسپریس کے ایک ریپورٹ کی مطابق سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا ہے کہ پندرہ دنوں میں میرٹ کی بنیاد پر معاملے کو سنیں اور جلدہ سے غور کریں کہ ڈاکٹر کفیل خان کو یہاں کیا جا سکتا ہے کی نہیں کیا جا سکتا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ گوشتہ 29 جنوری کو تپردیش کے اسٹی ایف نے شہر ترمی میں قانون سی اے اے کے خلاف علیگر مسلم انورسٹی میں دسمبر میں مبینہ طور پر ایک بیان دینے کے معاملے میں ڈاکٹر کفیل خان کو ممبے ہوائے ہڈے سے گرفتار کیا تھا وہاں وہ سی اے مخالف ریلی میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے کفیل کو گوشتہ 10 جنوری کو الہباد ہائی کورٹ نے زمانت دے دی تھی لیکن آرڈر کے تین دن بعد بھی جیل انتظامے نے انہی رہا نہیں کیا اس کے بعد کفیل کہنے کانا نے علیگر کی چیف جڈیشنل میجسٹریٹ کے عدالت میں حتک کی عرضی دائر کی عدالت نے 13 فروری کو پھر سی رہائے کا آرڈر جاری کیا مگر اگلی صبح زلہ انتظامے نے کفیل پر یعنی اس یہ کے تحت کاروائی کر دی اس کے بعد سے کفیل متھرہ جیل میں ہی بند ہے اس طرح کفیل کان پر لگاتار جو ہے ظلم کرنے کی یہ داستہ اخبارات میں چھپتی رہی ہے ایسے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ پولس جو ہے وہ کسی بھی ریاست کی ہو وہ کفیل کان کے ساتھ کس طرح جو ہے بدلے کی کاروائی کر رہی ہے یہ ساری چیزیں اس وقت جگزاہر ہے اسے بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے سوشل میڈیا میں وقت تن پہ وقت تنی معاملہ اٹھایا بھی جاتا ہے ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو انتاز پایا ہے انتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی با عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی با جوہاک